اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لکھ ٹھیک ہوں گے تو آج ہمارا جو لیکچر سکسٹین ہے آلموسٹ ہمارا یہ لاسٹ لیکچر ہوگا بیک اینڈ کا کیونکہ بیک اینڈ کی ہم بہت سی چیزیں جو ہیں جو ضروری تھی وہ دیکھ چکے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا فرنٹ اینڈ سٹارٹ کریں گے تو یہ لاسٹ لیکچر ہے ہمارا اس کے اندر ہم دیکھیں گے بیک اینڈ کا لیکچر ہے لاسٹ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو جے ڈی 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 ڈڈ ٹوکن کو جنریٹ کیا تھا اور میں نے لاسٹ ٹیم آپ کو بتایا تھا جہاں پہ میں نے ریٹرن کرایا تھا اس کو تو ریٹرن کرایا تھا اور وہ کس طرح ہم اپنے پاس سٹور کریں گے پراؤزر کے اندر یا وہ جو جے ڈی 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 ڈو ٹوکن ہوتا ہے یا کوئی بھی ٹوکن ہوتا ہے وہ کس طرح سٹور ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی میں تھوڑی سی آپ کو شروع میں جو بیسک knowledge ہے وہ دیتا چلوں کہ یہ اس لیے use ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کبھی کسی website پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ login کرتے ہیں اور login کرنے کے بعد اس browser کو بند کر دیتے ہیں اگرے دن یا دو تین دن بعد دوبارہ جاتے ہیں وہاں پہ اور اس website کو open کرتے ہیں تو آپ کا session پہلے کا maintain ہوا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی cookies اس میں store ہوئی ہوتی ہیں تو یہ اسی طرح ہم جو app بنا رہے ہیں اس کے اندر login اور register کی functionality اور اس کے بعد login ہونے کے بعد اس specific person کا about me جو ہے نا وہ show ہوگا اس کے اندر تو آپ جب login کر کے چھوڑ دیں گے اگلی دفعہ اس page پہیں گے تو وہ direct آپ ہی کے about me کے اوپر جو آپ نے اس سے detail دالی ہوگی وہ اس کے اوپر لے جائے گا یہ ایک بالکل simple سی application ہوگی تو ہم چلیں اس کا code دیکھتے ہیں اور اس کو start کرتے ہیں کس طرح ہوں گا بہت ہی short video ہوگی ہے اس کے اندر کوئی بھی لمبا چوڑا session نہیں ہوگا کیونکہ jw token کے اوپر ہم ہم already کافی زیادہ بیعث کر چکی ہیں تو اب جو ہے نا ہم اس کو store کرتے ہیں اپنے browser کے اندر اور چیک کرتے ہیں کہ کس طرح کام کر رہا ہوگا تو چلیں اپنے editor کے پاس چلتے ہیں میں یہ اپنے editor open کر لیتا ہوں یہ میں نے اپنے editor open کر لیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی ہمارا جو یہ program چل رہا ہے پہلے ہم چلا کے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد چیک کرتے ہیں last time جو stage پہ چھوڑا تھا ہاں جی password چل رہا ہے server چل رہا ہے ہمارا تو ابھی ہم simple سی ہم اس کے نارے ایک چیز add کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا کوئی error وغیرہ تو نہیں دے رہا اور کس طرح ہم token کو store کر سکتے ہیں اس کے اندر تو چلیں میں یہاں پہ اب میں کہاں پہ code لکھوں آپ کے خیال میں ہم نے token کب store کرانا ہوتا ہے تو میں ایک simple سی بات کرتا ہوں کہ جب بھی user login ہو جائے جب اس کا password match ہو جائے login successful ہو جائے تو اس کا ہم جو token تھا وہ generate کرا رہے تھے جب generate کرا رہے تھے تو ہم display کرا رہے تھے چیک کر رہے تھے generate ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے یہ نیچے تو اسی time کے اوپر ہم browser میں store کر لیں گے اس کو تو یہ بھی بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب بھی login ہو گا تو اس کا جو token ہے پہلی دفعہ store ہو جائے گا اس کے بعد وہ ہمارے پر browser میں پڑا ہو گا جب بھی وہ آئے گا ہم اس کو بہن سے اٹھا کے دکھا دیا کریں گے تو یہ بلکل سی بات ہے اس میں میرا نہیں خیال کوئی مشکل چیز ہے تو چلیں ہم اس کا code لکھتے ہیں بہت ہی چھوٹا سا function ہے جس کو ہم لکھیں گے اور یہ functionality جو ہے نا implement ہو جائے گی ہمارے browser کے اندر تو چلیں میں آپ کو سب سے پہلے بتایا جلوں یہ ہم نے جو بنایا تھا یہ auth. کے اندر ہم sign in کا جو route تھا جب بھی وہ sign in والے route کے اوپر آئے جب sign in click ہو تو اس کے بعد یہ different چیزیں ہم نے چیک کی تھی ہم نے پرانی ویڈیوز کے اندر کے اس نے پورا data فیل کی ہے نہیں کیا اگر اس کو user نے مل گیا email مل گیا نہیں ملا تو user آجائے یا جو ہم نے bcrypt function use گیا تھا password کو hash کرنے کے لیے اور compare کرنے کے لیے function لگاوا ہے یہاں پہ اور اگر سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اس کا password match ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ token generate کر دیں اور generate کرنے کے بعد ایک دفعہ display کرا دے گیا ہماری مرضی ہے تو ہم ابھی testing فیل کے اندر چل رہے ہیں تو ہم یہاں console پہ display کرا رہے ہیں تو اب جو ہے ہم ایک function لکھیں گے جو کہ ہمارے token کو store کرے گا تو میں یہاں پہ ایک function لکھتا ہوں response.cookie response.cookie اور bracket کے اندر اس کا میں کوئی بھی نام دے دیتا ہوں جس طرح میں JWT auth کر رہا ہوں اس کا تو میں testing کے لیے یہ نام دے دیتا ہوں کاما جو ہمارا token return ہوا ہے جو ہمارا token جو میں نے last time آپ کو بتایا تھا generate auth token نے کچھ return کیا ہے یہاں پہ جب ہم نے یہ اس کو لکھا تھا یہاں پہ تو یہ کچھ return کر رہا تھا generate auth token یہ return کر رہا ہے token تو یہ جو token return کر رہا ہے یہ وہاں پہ ہم get کر رہے ہیں یہاں پہ ہم get کر رہے ہیں اور یہاں پہ اس کو بھیج رہے ہیں اس کا نام اور وہ جو token specific token تھا وہ اس کے بعد آپ نے اس کو ایک چھوٹی سی guide یہ دینی ہوتی ہے کہ کب token expire ہو جائے اور تو جس طرح آپ نے دیکھا ہو کہ کچھ websites ہوتی ہیں ان کا اگلے دن token expire ہو جاتا ہے جس طرح facebook یا اس کا بہت عرصے کے لئے آپ کے browser کے لئے token رہتا ہے تو پھر بھی آپ نے اس کی token کی expire ہی دینی تھی جس طرح دیکھیں میں نے simple expire لکھا ہے تو وہ expire کا جو ہے وہ colon آگے یہاں پہ مطلب مجھے suggestion آگے expire کا تو میں اس کے اوپر simple click کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں new date میں نے date بتانی ہوگی اس کو کیا کہ وہ کب میرا session کو expire کرے گا date comma date dot now کا function ہے مطلب ابھی سے لے کے تم اس کے اندر add کر دو اس میں seconds add کرنے ہوں گے تو اگر میں ایک مہینے کے seconds add کروں تو اس کے اندر آپ لکھ دیں two five eight nine two six zero ٹھیک ہے تو یہ almost یہ ایک مہینے کی calculation بننے گی ابھی ہم کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مہینے میں اتنے seconds ہی ہوتے ہیں یا نہیں اتنے seconds کے لیے یہ آپ کے browser کے اندر valid رہے گا اس کے بعد کس request request پر چلے تو ابھی ہمیں صرف جس طرح میں نے edge لکھا ہے تو اس نے http only کہہ دیا جس طرح ہمارے پاس ابھی http پر چل رہا ہے تو ہم اسی کو اسی کی request کو بلیں گے true اس کو میں true کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک semi call لگا دیتا ہوں and that's it اس کو control اس کر دیتے ہیں اب دیکھیں کتنا آسان تھا یہ نام دیا جو token return ہو رہا تھا جو generate ہو رہا تھا وہ دیا اس کو date بتائی آج سے لے کے کہاں تک expiry کرنا ہی ہے آپ اپنی کلکلیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ اس کے لئے لکھیں اور http کے پر true کر دی ہے اب میں اس کو control s کرتا ہوں اس کو چھوٹا کرتا ہوں اور اس کو میں جب چلاتا ہوں تو یہ hopefully مجھے عرم دے گا passfet is match تو کہہ رہا ہے sorry control s کیا بند کیا اس کو دوبارہ run کیا connect ہو چکا ہے اب میں اس کو چلاتا ہوں passfet is match اس کیا دیا لیکن اس نے مجھے یہاں پہ ایک error بھی دے دیا اب یہ دیکھیں یہ error مجھے اس نے کیوں دیا ہے کیا کہہ رہا ہے اس error کے اندر یہ error کہہ رہا ہے cannot set header after they send to the client مطلب کچھ سمجھ آئیے آپ کو کہ میں نے تو client کو request بھیج دی ہوئی ہے تو میں دوبارہ header کیسے set کروں تو بلکل صحیح بات کر رہا ہے ہم نے پہلے response اس کو اوپر بھیج دیا ہوئے ہیں جب response بھیج دیا تو نیچے کس چیز کا response دے رہے ہو ٹھیک ہے تو ہم یہ error ختم کرنے کے لئے fill وقت یہ کر دیتے ہیں control s اس کے بعد اس کو بند کرتے ہیں اور دوبارہ run کرتے ہیں تو یہ چل پڑا ہے اور جب یہ چل پڑا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو بھیج دی ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس response کا کوئی نہیں آئے گا لیکن یہاں پہ error بھی نہیں آئے گا دیکھیں error نہیں آئے اس کا مطلب یہ صحیح چل رہا ہے اور اس نے جو ہے نا وہ error کوئی نہیں دیا cookie کو generate کر دی اب simple سی بات ہے میں اگر normal سا کام کروں کہ میں یہ چیک کرنے کے لئے کہ میرا cookie generate ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو میں contact us کے پیج کے اوپر ایک اپنا dummy cookie بنا لیتا ہوں تو وہ میں چیک کر لیتا ہوں کہ میرا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا صحیح چل رہا یا نہیں چل رہا تو میں اگر یہاں پہ آؤں اپنے app.js کے اندر contact us کے پیج کے نیچے میں code لکھ دیتا ہوں اپنا simple سا code لکھ دیتا ہوں cookie generate کرنے کا response dot cookie اس کو میں لکھ دیتا ہوں test cookie ٹھیک ہے اور یہاں پہ token تو میرا آئے گا نہیں تو میں token کے اندر اپنا نام دے دیتا ہوں کیونکہ والا token تو یہاں پہ access نہیں ہو رہا ہوگا اس ٹائم پہ تو اس کو میں کرتا ہوں copy اس سے اوپر رکھ لیتا ہوں ctrl s اور اب میں اس کو بند کر کے دوبارہ چلاتا ہوں تو میرا server جل چکا ہے ابھی میں دیکھتا ہوں یہاں میں میرے پاس کوئی cookie browser کے اندر store نہیں ہے جیسے میں اس کو انٹر کرتا ہوں دیکھیں one cookie use میں آگیا اس کو میں نے کلک کیا اور local host کے اندر کے cookies کے دیکھیں test cookie جو میں نے بنائیا تھا اپنے front end کے اندر وہ نظر آگیا میں دوبارہ ریموو کر آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ ریموو میں نے کر دیا اس ٹائم پہ کوئی cookies کے سٹور نہیں جیسے اس پہ کلک کروں گا کونٹیکٹ اس کا پیج آئے گا یہ cookie میرا یہاں پہ سٹور ہو جائے گا جو بھی میں اپنا token سٹور کر آگا وہ یہاں پہ آ جائے گا چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر یہ بھی ایک بہت ہی شورٹ سی اور اچھی ویڈیو تھی اس طرح آپ اپنے cookies بغیرہ جو ہیں وہ براؤزر میں سوڑ کرا سکتے ہیں تو اب ہم اگلی ویڈیو سے انشاءاللہ اپنا front end کو سٹارٹ کریں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا تیز چلیں گے کیونکہ وہ بہت ہی سمپل سا ہوگا اور جو آج کل نئے ٹولز آگئے ہیں ان کا بھی سہارہ لیتے ہوئے ہم front end کو بنائیں گے اور اس کے اندر جو بھی ریقویسٹ ہو رہی ہوں گی ہینڈل ہو رہی ہوں گی front end کے ساتھ تو وہ بہت ہی آسان ہو جائے گا جس طرح پہلے ہم post من سے چیزیں بھیج رہے تھے post من کی زہارہ لے تھے بیک end کو چیک کرنے کے لیے آپ اپنا front end لکھیں گے login ہوگی اس کے اندر registration پیج ہوگا جب login ہو جائے گا اس کے پیسیفک بندے کی about me کی ڈیٹیل ہوگی کچھ اس کے اندر ایک سیمپل سی اب جو ہم بنا رہے ہیں تو یہ ہم اس کو چیک کریں گے اور یہ میں اپنا جو